ایک بڑا مبارک دن ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا مبارک دن ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق اور آج اس دن کے مطلق جو بات کروں گا میں نے رحمت اللہ علیہ وسلم بنائی مقصد اس کا کیا تھا رحمت اللہ علیہ وسلم اتھاریٹی کا مطلب یہ تھا کہ سکولرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ تاکہ اپنے یوت کو تو بتائیں کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کے پر تو مغربی کلچر کی کھلغار ہوئی ہے تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے وہ کیسے یہ جو اتنا اونسلوٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے ہماری تاریخ سے ہمارے کلچر سے وہ کیسے مقابلہ کریں گے وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ تکنلوجکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں اس کا مطلب ہمارا دین بھی ہمارا کلچر بھی آگے ہو چکا ہے تو بچھا رہے ہیں ان کو کوپی کرنا شروع کر دیں بچے اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتائی نہیں سکے دوسرا ہمارا ہے کیا جو علام اکبال کوشش کرتے رہے تو یہ رحمت اللہ علمیہ اتھاریٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے کالیج سٹوڈنٹس یوتھ کو تیار کریں اکیسویں صدی میں آپ نے کیسے کیسے آپ نے فیس کرنا دنیا کو میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا کہ اگر ہمارے ابھی تک ہمارے ایڈوکیشن سسٹم آپ کو دعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملی چاہیے اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اللہ نے جب کیا تو رحمت اللہ علمیہ اتھاریٹی کو ریوائیو کریں گے بچوں کو تیار کریں گے کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لاسکتا لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کام ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی بنیاد تو رکھ دیں ان کو پتا دیں کہ آپ کا دین خاص تو آپ میں شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں اس کے بعد قرآن کی تعلیمیں تعلیم دیں پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھیں ان کی تاریخوں کی زندگی پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی تو دونوں پڑھانی چاہیے لیکن ابھی سے ہی میں اپنے یوتھ کو آپ کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پڑھیں سمجھیں کہ وہ دنیا ہمیں کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا فنومنہ نہیں آیا اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے نہیں وہ آپ کی قسمت ہے لیکن کم از کام اس سے آپ تیار ہو جائے گے دنیا 21 سنی کا مقابلہ کر رہے کے لئے